بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں سب مستنصر حسین تارت لکھتے ہیں سب کچھ کھونے کے بعد اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا زندگی اس قدر خوبصورت ہے کہ اسے خود سے ختم کر دینا ایک ایسا عمل ہے جس کے بعد آپ پچھتا بھی نہیں سکتے ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ نہیں ہوا چاہے کچھ بھی ہو جائے انسان کو اپنے اوقات اس وقت پتا چلتی ہے جب اسے وہاں سے پھوک کر پڑے جہاں اس نے سب سے زیادہ بروسہ کیا ہوتا ہے مرنے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی قبر پر ایک تالچ محل تعمیر ہوتا ہے یا مبارشوں میں دنس کر ایک گڑا بن جاتی ہے اور اس میں کیرم کوڑے رینگتیں ہیں یا اسے ٹیک لگا کر سائن لوگ جرست کے سوٹے لگاتے ہیں بس یہ ہے کہ پیچھے رہ جانے والوں کو بہت فرق پڑتا ہے صرف تنہائی میں انسان مکمل ہوتا ہے محفلوں میں حجوم دوستان میں جانے والوں کی مطلس میں شام شہری آرام میں انسان بولتا چلا جاتا ہے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر ثابت کرنے کے لئے بولتا چلا جاتا ہے اور کچھ نہیں سیکھتا کچھ حاصل نہیں کرتا سیکھنے اور ساہ حاصل کرنے کے لئے خاموش رہنا تنہا رہنا بہت ضروری ہے ہمارے ہاں خوشی پر مکمل پابندی ہے خوشی کو خاصا مجرد صحیح سمجھ جاتا ہے خاص طور پر ہمارے علماء مسارت یہ کسی بھی اظہار کو برداشت نہیں کر سکتے ایسا لگتا ہے جیسے ہم نفسیاتی طور پر زندگی سے لطف اندوز ہونے کی طلاحیت ہو چکی ہیں خوش ہوتے بھی ہیں تو ساتھ میں خود کو جیسے مجرم بھی محسوس کرنے لگتے ہیں عورت چاہے ہاورٹ کی پڑی ہو یا ایک اپلے تھاپنے والی اس کا مرد جب کسی دوسری درف دیان دیتا ہے تو اس کے اندر ایک میکنزم کینٹی بچا دیتا ہے اس بات کا پر لکھ ہونے سے نہیں ایک عورت ہونے سے تعلق ہے ایک فضول سی آسائش آپ کو کیسے پرتخبر احمد کر دیتی ہے صرف دوہم واقعے پر انسان اپنے اختیار سے باہر بے بس ہو جاتے ہیں ایک ہماکت کے قریب چلا جاتے ہیں ایک نسل بڑھانے کے آخری لمحوں میں یا پھر موت کے بعد موسیقی